اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو کیسے ہو آپ سب میں امیت کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے اور ہم بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو جی بہت دن کے بعد پھر سے آگئی میں کیونکہ آج کچھ خاص دین ہے ہمارے لیے تو میں آج روزہ نہیں ہوں کیونکہ آج مجھے بہت سارا کام تھا اس کے وجہ سے آج میں روزہ نہیں ہوں تو کیا کاف ہے وہ میں بتاؤں گی تو میرے دونوں ماں آ چکے ہیں میرے ساتھ تو دو تین دن کے پہلے آئے تھے اممہ تو کل آئی ہے میں دکھاؤں گے بھی ایک تو برتند ہو رہے ہیں اور ایک دیکھ رہے ہیں ایسا ہے تو اممہ بیٹے ہیں سیڑھی پہ دو تین دن کے پہلے آئے تھے اممہ میں ویڈیو نہیں بنائی تو آج بھی نہیں بنا دیتی لیکن ہمارے لیے کچھ خاص ہے اس کے وجہ سے میں آج ویڈیو بنائی اور اممی تو کل آئی ہے تو کل آتے ہی اس کا کام لگ پڑا تو سب کچھ کلین وغیرہ ہو چکا ہے کیونکہ آج ہے نا روزہ داروں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں اس کے وجہ سے نا میں نے ویڈیو بنایا تو سب تیاری ہو چکی ہے رات میں ہی سب کچھ کلین کر کے کوتی میں ہی سب کچھ کلین کر کے ہک چکے تھے اممی اس کے وجہ سے ہی آئی ہے کیونکہ اکیلے کھاسے نہیں ہوتا حالانکہ ہمارے اونر بنا کے دیتے ہیں کھانا وغیرہ لیکن اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر لے جانے کے لئے بہت تکلیف ہوتی ہے اور پیکنگ کر کے دینا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے وجہ سے اممی آئی ہے یہ تھوڑا بہت ہلپ ہو جائے گا اس کے وجہ سے تو آج یہ ہے خاص دن ہمارے لئے تو دن بار ایسے ہی بنے رہنا میں بلوگ کو کنٹیونی رکھوں گی تو یہاں پہ ابھی آنا ادھرکوں میں بھگائی ہوں تو دیکھ لیجئے تو یہاں پہ کوتی میر سب کلین کر کے ہکے ہیں اور یہ ہے کھڑے مسائلے جو پیسنی کے لئے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا اتنا پیسو اور یہاں پہ چاوڑ تو اتنا کچھ چل رہا ہے ہمارا تو آپ سب کیسے ہو کمیٹ میں مجھے بتانا امید کرتے ہوں آپ اکھے ہی ہوں گے تو چلیے آج دن بار کا یہی روٹین ہاں دیتا ہے تو پہلے وہ مسائلے وغیرہ پیس لے ہوں گی اس کے بعد پھر آپ سے ملوں گی تو رات میں ہی بیٹھ کے ہیں نا پودینا اور کوتی میر کو اچھی طریقے سے کلین کرتے ہیں کیونکہ کوتی میر کو بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے اور آدھرک تو پہلے سے ہی مہنگا ہے تو یہاں پہ رہے آدھرک اور تھوڑی دالوں گی کال کے جگہ ساب میں دیئے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم لگتا ہے تو میں اور تھوڑے دالوں گی تو اس کو اچھے سے دھوکے کٹ کر کے پیس کر دالوں گی یہ الگ سے اور یہ الگ سے الگ سے الگ سے اور جو بھی یہ کھڑے مسائلے تو کچھ الگ سے الگ پس کر رکھیں گے نا تو ان کو کتنا چاہیے کتنا نہیں اتنا دال کے بنا لیں گے تو ایسا کچھ ہو رہا ہے ہمارا تو ماشاءاللہ رمضان کا ایک ایسا محنہ ہے کہ ہمارا پاس ایک سال میں ہم جتنا بھی کماتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس میں کہ تھوڑا بہت ہمارا ہاتھ میں ہو سکا تو روزاروں کو کھلانے کی کوشش کرو گریبوں کے کھلانے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ ہم تین جار سال سے کشش کر رہے ہیں اگلے سال تھوڑا سے زیادہ اگر چاہے ہمارا گھر بنا تو اور زیادہ کریں گے انشاءاللہ تو جتنا ہمت دیتا ہے اللہ اتنی ہی کرنا چاہیے تو ہمارا پاس یہ سال تھوڑا بہت ہمت اچھی ہے تو ماشاءاللہ اس سال ہم تھوڑا اچھا کر رہے ہیں تو ایسا ہے تو دیکھیں گے تو ایسے ہی بنیانا آپ کو پتا چلے گا تو ابھی گوش وگرہ کچھ نہیں آیا کیونکہ اگل کے پاپا کی نئے ڈوٹی تھی تو آنے کے بعد ایک گھنٹہ میں سو کے اٹھوں گا اس کے بعد پھرش ہونے کے بعد سب کچھ لاؤ کے دوں گا پھر جے تو اس کے بعد تیاری کرو ایسے بھی دو بجے کے بعد میں سے کھانا وگرہ بنایا تو کرٹ ہو جاتا ہے کھانا آسالن سب بنایا تو وہاں تک پانچ ساڑے پانچ تک آ جائے گا اور پیفنگ کر کے روزداروں کو دینے گیا اور گھر میں جس کو میں جن جن کو مہمانوں کو بلائیوں وہ آ کے کھا کے جائیں گے تو ایسا ہے تو چلی ایسے بنانے لئے کنٹینیو میرے ویڈیو میں بس نہیں چاوال ایک بھگاک رکھنا نہیں ہمیں سیر کم آپ دیکھ لیکھو پانی ہونا تھڑا پانی تو جی فرینڈ سب سے پہلے ہم سالن تیار کر رہے ہیں کیونکہ سالن تیار کر کے رکھ دیں گے تو لاشٹ میں چولے میں چاوال جب بھی دالتے ہیں دم کرنے کے لئے اچھا ہو جائے گا اس کے وجہ سے سب سے پہلے سالن کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ بچے جو بھی ہے میرے خالہ کے بچے ہیں جو کہ میں بولتے رہتی ہو خالہ کے گھر جانا ہے ان کے بچے ہیں تو یہاں پر سالن تو بن کے تیار ہو چکا تھا ابھی بن رہا ہے چاوال تو ما شاء اللہ اس بار تھوڑا سا زیادہ بنائے ہم دس کے جی چاوال بنائے اور آہل کے پپا ہم میری بہت زیادہ مدد کر رہے تھے کیونکہ میں نیچے اوپر نیچے اور اوپر وہ یہ سامن لانے میں لگ پڑی تھی اور یہاں پر تھوڑے آپا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کے وجہ سے آہل کے پپا ہیلپ کر رہے تھے ان کی تو میرے ساتھ ساتھ میں ہے نا وہ خالہ کے بچے بھی لگ پڑھے تھے تو دکھاؤں گی میں لاشٹ میں ان کا سب کا بھی نام بولوں گی اور تو دیکھ لیں جہاں پر بن رہا تھا پلاو یہاں کا سپیشل یہی ہے کہ سالن گوش کا سالن بنائیں گے تھوڑا سا سوکا بنائیں گے اور ہے نا اس میں پلاو بنائیں گے یہاں پر تو بہت ٹیسٹی پلاو بنتا ہے یہاں کا سپیشل ہی وہی ہے تو میں وہی دکھا رہی تھی حالانکہ میں آواز کٹ کری ہوں میں بتا رہی تھی یہ ہے شیف پکاتی بولتے ہیں ہمارے بھاشا میں تو وہی بول رہی تھی میں تو دیکھ لیجئے یہ دو بچے ہیں خالہ کے خالہ کے نہیں ہیں خالہ کی بہو کے تو اسے لکڑی میں جب بھی چولے میں بناتے ہیں کچھ نہ کچھ بہت ٹیسٹی بنتا ہے حالانکہ ہم گیاس لے کا کے بھی بنا سکتے تھے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اس کے وجہ سے ہم اس بار لکڑی خرید کے لائے اور بنائے تو دیکھ لیجئے ماشاءاللہ ہمیں یہی توفیق دے میں تو یہی دعا کرتی ہوں ہمیں ہی نہیں ہر ایک مسلم کو ہر ایک انسان کو یہی توفیق دے جو بھی ہمارے ہاتھ میں جو بھی کچھ رہتا ہے تھوڑی بہت ہے نا رمضان میں کچھ کرنے کی توفیق دے یہی دعا کرتی ہوں میں دیکھو ہر سال ہمارے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ دکھوں کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سوچنا پڑتا ہے تو میں تھوڑا بہت وہاں پہ کام کر کے سدھا اوپر آ رہی تھی تو اوپر آتے آتے ہیں یہاں پہ مستان تھے رہی تھی مستان ہے نا بہت زیادہ کام کرتی ہے بچی تو ماشاءاللہ یہاں پہ سالن بن کے تیار ہے اور یہاں پہ چاول تو آپ نے کہہ دیا کہ بسم اللہ بول کے تھوڑا آپ نکال لو اس کے بعد میں سب بھی پیکنگ کر کے بڑھ دیں گے جتنے بھی ہو سکتا جتنے گھر کو ہو سکتا ہے اتنا تو میں یہاں پہ ہے نا جتنے لوگوں کو میں بلائی تھی اتنا لوگوں کا حساب کا میں یہاں پہ چاول نکال رہی تھی تو ماشاءاللہ چاول بہت تیسٹی اور کھلا بنا تھا تو سالن بھی یہاں پہ تیار ہے تو سالن میں نکال رہی تھی تو دیکھ لیجئے کچھ اس طریقے کا یہاں پہ بنتا ہے سالن تو پیکنگ بھی ہماری شروع ہو چکی تھی ماشاءاللہ تیسٹی چالیس گھر دیا دیئے ہم اگلے سال دیکھیں گے ہو سکا تو گھر میں ہی کھلانے کی کوشش کریں گے تو ایسا کچھ تھا تو آہل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور آہل کے پپا تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ سب کام کرنے میں تو اتنے ہوئے تھے تو آہل کو بول رہی تھی میں بسمیلا بول کے اٹھا بیٹے بول رہی تھی تو وہ تھوڑا بہت اٹھانے کی کوشش کر رہا مگر اس کے ہاتھ سے نہیں ہوا لیکن میں لے کے گئی تھی تو دیکھئی جہاں پہ آہل تو بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت خوش رہتا ہے بعد میں 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 لے لی کیونکہ بہت زیادہ وزن تھا تو یہ ہے الفیا اس کا نام تو یہ ہے مسکان سب سے بڑی بچی یہ ہے ان کے امی وہی مہرات میں دکھا رہی تھی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سیکھ کے بیٹھ رہی تھے تو یہ تھی یہ ہے نا گیر کے اچھے سے سیر کو مار لگا رہی تھی اور وہ بچہ ہے ان کا بڑا لڑکا اور وہ ہے اممہ تو یہاں والی اممہ ہے میری یہ مطلب وہ ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے مجھے یہاں پہ ہو تو اس کے وجہ سے میں اتنا مہرات میں